چند سال پہلے جاوید کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بغیر کسی سہارے کے اپنے روز مرہ معمولات انجام دینا تھا لیکن پھر دوسروں پر بوجھ بننے کے بجائے گھر بیٹھے ہی تین پہیوں والی موٹر بائک بنا کر اس نے اپنے لیے گھومنے پھرنے کا راستہ خود ہی تلاش کر لیا جاوید رکٹس کے باعث جسمانی طور پر معذور ہیں مگر اپنی زندگی بدل کر اب وہ اپنے جیسے دیگر لوگوں کی بھی مدد کر رہی ہیں فعل رکھنے کے لیے مختلف پروجیکس پر کام کر رہی ہے جس میں سے ایک موبیلیٹی ورکشاپ بھی ہے یہ انوکھا ورکشاپ ہے یہاں معذور افراد کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان فیزیکل بائیوں کے لیے تمام ادھر ویلڈنگ پلانٹ سے لے کے لیت مشین سے لے کے تمام مینیفکچرنگ کرنے والے گاڑی واش کرنے سے لے کے مکینی کا کام تمام فیزیکل ڈیسیبیل ہے اور کن کے لیے کام کر رہے ہیں اپنے معذور افراد کے لیے ٹرائی موٹر بائیکیں یہاں پہ بنا رہے ہیں اور اس ٹرائی موٹر بائیک کے بدلات کئی ایسے لوگ ہیں جو گھروں پہ بونٹ تھے گھروں پہ بستر پہ پڑھے ہوئی تھے کوئی کام نہیں کرتے تھے آج ہماری ایکسیسیبیل بائیک کی بدلات نہ صرف وہ گھروں سے باہر نکلے ہیں بلکہ روزگار کر رہے ہیں خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں اس موبلیٹی ورکچوب میں تیس سے پینتیس افراد کام کرتے ہیں جبکہ یہاں نفع نقصان سے قطع نظر قسطوں میں موٹر بائیک دی جاتی ہیں یہاں بیشتر کام مخیر حضرات کے تعاون سے ہوتا ہے لیکن جاوید کہتے ہیں کہ پاکستان میں قدرتی آفات اور معاشی بہران کی وجہ سے انہیں ملنے والی امداد میں کمی ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے ابھی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے تو تقریب میں چھے مہینے سے ہم یہ بند کیا ہوا ہے جو ہم نہیں دے پا رہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس فنڈ کی اتنی کمی ہے کہ ہم بچوں کو جو سیلنیاں دینا چاہیے وہ ہم سیلنیاں نہیں دے پا رہے جو یہاں کام کر رہے ہیں بہت سے ایسے بچیں جو بعض اٹھیں بھوکے بھی رہتے ہیں یہاں پر کیونکہ آج کل وہ کام نہیں ہے ملک کے شہر کے وہ حالات نہیں ہے نہ ہمارے کوئی ایسی پروپر کیا کہتے ہیں ایسی فنڈنگ ہے معذوروں کی فلاحی تنظیم کے صدر کہتے ہیں کہ ان کی بنائی گئی چیزیں اس بات کی مظہر ہیں کہ یہ لوگ جسمانی طور پر معذور صحیح لیکن ذہنی طور پر بہت مضبوط اور باصلاحیت ہیں معاشرہ ان میں کمی دیکھتا ہے لیکن یہ لوگ بھی معاشرے میں کمی دیکھتے ہیں اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان میں معذور افراد آبادی کا پندرہ فیصد ہیں لیکن جاوید رئیس کہتے ہیں کہ ملک میں غربت میں اضافہ قدرتی افات اور روڈ حادثات کے باعث یہ تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ حکومت قومی اسیمبلی میں خواتین اور اقلیتوں کی طرح ان کے لیے بھی مخصوص نشستیں رکھے کیونکہ ان کے بقول معذوروں کے مسائل تب ہی حل ہوں گے جب ان کا نومائندہ اسیمبلی میں ہوگا یہ لوگ روزکار کے ساتھ تفریح کے لیے بھی بقائدگی سے وقت نکالتے ہیں اور کرکٹ اور دیگر کھیلوں کے علاوہ رقص کے بھی شوقین ہیں اپنی مدد آپ کے تحت اپنے لوگوں کی مدد تو یہ کر ہی رہی ہیں لیکن معاشرے کے لیے بھی بہت کچھ کرنے کا عظم رکھتے ہیں